امید ہے آپ دیکھنے والے سب خیریت سے ہوں گے اور یہ زبردست سا سنڈوچ غزائیت کا ترکہ کا شو ڈیفنیٹلی انجوائی کر رہے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں اپنے شو پہ ہیدر آبادی خطی دال اور ہم بنا رہے ہیں نرگسی کوفتے پہلے آ جاتے ہیں نرگسی کوفتے پہ نرگسی کوفتے کی پہلا جو سٹیپ ہے وہ اب کاؤس میں نے کر کے لائی ہوں وانا یہاں کیمے کو چنی کی دال کو ساری چیزیں دال کے گلانا کا مطلب ایک گھنٹہ لگے گا اور ہمارا شو آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے میں نے کیا کیا تھا آدھا کے لوگ کیمہ لیا تھا مرزی ہے بیف چکن مٹن آپ کی چوائس ہے اس میں میں نے سنڈوچ کی چنی کی دال آدھا کا بھر کے ڈالی بھگو دی تھوڑی دیل اس کو اس میں ڈال دی ساتھ پہ میں نے اس میں ڈالا تھا ادھرا کلیسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون سالٹ ون ٹی سپون چیلی پاورڈر ون ٹی سپون ایک کپ پیاس چاپٹ یہ ساری چیزیں ڈال کے ہم نے اس کو کر دیا بوئر دو کپ پانی میں اتنی دیر پکایا کہ یہ کیمہ ہمارا گل گیا اور پیس لیا ہم نے اس کو تھنڈا کرنے کے بعد چاپرائز کر دیا اب اس میں میں شامل کروں گی ایک انڈا پچھا تھوڑا سا گرم مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون اس میں اور ہاف ٹی سپون ہماری گریوی میں جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اب ہمارے پاس چار ابلے وے انڈے ہیں دیکھیں نرگی سی جو کفتے ہوتے ہیں وہ ایک ایک بنتا ہے ایک ایک انڈے کے ساتھ ٹھیک ہے اور پھر آپ اس کو کاٹیں اور سرف کریں لیکن میں جب اپنے گھر میں بناتی ہوں دعوتوں میں بناتی ہوں میں ایک ایک انڈے کبھی بھی اس نہیں کرتی بکس وہ ضائع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ایک انڈے کو چار پیسز میں ڈیوائیڈ کروں گی آپ دیکھئے کس طرح سے کروں گی اس طرح سے ہم کارٹرز کاٹ لیں گے اچھے اس میں میں تھوڑا سا ہر دھنیا بھی لاکھا ہوں ٹھیک ہے اچھی طرح سے پیسیے گا تاکہ سمودھ ہوئیے اب اس کو ہم بناتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہوئے چلتے ہیں اپنے یہ ویلیو بندل سنڈج کا جو باکس ہے اس کے بارے میں کہ یہ بہت ہی زبردستہ ہے بہت ہی آپ کو اچھا لگے گا کسی کے گھر جا رہے ہیں آپ کو گفت دینا اس میں سنڈج کا آٹا شامل ہے سنڈج کا کفایت رائز شامل ہے نمک سنڈج کا شامل ہے اور سنڈج کا دستک تیل شامل ہے پلس اس میں تین قسم کی ڈالیں ہیں جن ڈال موں کی ہے مصور کی ہے اور جنے کی ہے اگر آپ کو ان تین ڈالوں میں سے کوئی دو ڈال نہیں پسند ہے تو آپ اس کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہو آپ اپنی مرضی کا ان کو بتا دیجئے کہ ہمیں یہ ڈال نہیں چاہیے اور ہمیں یہ ڈال چاہیے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے؟ پانچ قسم کی ڈالیں ہیں ان کے پاس سنڈج کے پاس ثابت مصور ہے پھر دوسری مصور اورنجواری مصور ہے مہاش ہے چنہ ہے اور ڈال ہے ایک کلو کے پاکٹ میں اویلیبل ہے پلس ہاف کے جی کی پاکنگ میں اویلیبل ہے ٹھیک ہے؟ اور مجھے آپ کو ان کا فون نمبر بتانا ہے جو کہ ہے 03000 327825 03000 327825 ان کا نمبر ہے آپ اس نمبر پہ جا کے اپنے گھر پہ بھی ڈیلیوری کروا سکتے ہو یا آپ بزار سے بھی خرید سکتے ہو تو ضرور فائدہ اٹھائیے بہترین ڈالیں ہیں کوئی اس میں کنکر کوئی اس میں کوئی کھچڑا نہیں ہے اپنے یہ پلانٹ سے پیک کرواتے ہیں کوئی یومن اس میں ہاتھ نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے جی جب تک ہم یہ کوفتے یہاں بنا کے ادھر آئیل رکھواتے ہیں ڈیپ فرائن کے لیے تو آپ چلیے بریک کی طرف واپس آتے ہیں پھر اس کی گریوی بنے گی سٹے ویڈ آس جی جناب یہ دیکھیں ہم نارے نرگسی کوفتے ہم نے کارٹر کارٹر انڈے کے بنائے ہیں تاکہ سرونگ آپ کی اچھی طرح ہو اور آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ سنریچ کی تمام ڈالیں کاشکاروں کے مقصود برادری کی جانب سے کاش کی جاتی ہیں ٹھیک ہے جو ذرات کے ذریعے معاشرے کو بہتر صحت کی فرامی کا عظم رکھتی ہیں اور سب میں بڑی بات کہ ان کی تمام ڈالیں جدید ترین پلانٹ کے ذریعے پروسیس اور پیک کی جاتی ہیں تو اس میں کسی قسم کے کنکل کا کوئی کچھرے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بہترین ڈالیں ہیں ان کی ایسے سوفٹ ہوتے ہیں مزہ آتا ہے آپ کو کھانے اور زیادہ نہیں بھریے گا دو دو تین تین تلیں وہ زیادہ بہتر ہے یہ ہو جائے پھر میں اس کی گریوی بناتی ہوں پانچ قسم کی ڈالیں ہیں سنڈیچ کے پاس ایک کلو کی پیکنگ اور آدھا کلو کی پیکنگ میں ماش کی ڈالیں، مصور کی ڈالیں، ساوت مصور ہے، چنہ ہے اور موڈ ہے یہ بس آخری کے تین رہ گئے ہیں میرے پاس ان کو میں ڈال رہی ہوں اور نکال کے میں آپ کو آ رہی ہوں گریوی کی طرح یہ دیکھیں بہترین سے آپ اس کو ایسے سنیک بھی کھا سکتے ہو رکا ضروری نہیں آپ گریوی کریں ہمیں سافٹ ہوتے ہیں ملائے ہیں چلیں جی گریوی پہ آ جائیے نرگیسی کوفتوں کی گریوی آئل چاہیے آپ کو ہم اسی میں سے لیں گے آئل ہم ضائع نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا ضرورت نہیں ہے ہمیں ضائع کرنے کی نرگیسی کوفتوں کی گریوی کے لیے ہمیں چاہیے ہاف کپ آئل چلیں آپ کا پوائل لے لیا اس میں ہم ڈالیں گے جنجر گارلک پیسٹ چلی پاوڈر دیر ٹی سپوڈ پھر ہم ڈالیں گے دھنیا پاوڈر دیر ٹی سپوڈ لال پیاز براون انیان فرائید پانچ ٹی بل سپوڈ تھوڑا سب پانی کھڑا سب پانی کے بعد آپ اس میں دہی شامل کریں گے آدھا کپ اور انڈ میں ہم ڈالیں گے گرم مسالہ پاوڈر اچھا جب آپ دہی ڈالیں گے پلیز اس کو اچھی طرح سے ہلائیے ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ پھر وہ کرڈل ہو جائے پھٹ جائے دیکھیں آپ پھر ہاتھ دیکھیں میں کنٹینیو سٹی اس کو چلا رہی ہوں چھوڑنا نہیں ہے آپ کو جب تک اس میں ایک جوش نہ آ جائے پھر ہم اس میں آدھا کپ پونہ کپ جتنا آپ کو چاہیے بیسا نرگسی کوفتوں کی جو گریوی ہوتی ہے ٹھک ہوتی ہے پھٹینی ہوتی ہے بس اور پھر ہماری ہیدر آبادی کھٹی ڈال فٹا فٹ بنے گی بیکز وہ بوائل گئے اس میں صرف اس کو ڈالنا ہے ہمیں پھٹینی میں آتڑکہ لگا رہا ہے دیکھیں اتنا اچھا کلر آ گیا میں کنٹینیو سٹی ہلا رہی ہوں تو وہ پھٹی بھی نہیں ہے نمک نہیں ڈالا ہے میں نے نمک چائے کا اس میں ون ٹی سپنی اور پانی بس اس میں آپ ڈال دیجئے گرم مسالہ پاؤڈر ہاپ ٹی سپون تھوڑا ہم اس کو پانچ منٹ پکائیں گے کور کر کے پھر ڈش میں نکالیں گے اور اوپر اس کے کفتے سجا دیں ٹھیک ہے؟ اوکے جی بریک آ چکی ہے چلتے ہیں بریک کی طرف بریک سے واپس آتے ہیں اور آکے کرتے ہیں ہیدر آبادی کھٹی دان جی جناب، بیلکم بیک آفٹر شارٹ بریک دیکھ رہے ہیں سنوچ ہوتایت کا ترکہ اور یہ دیکھیں ہماری بہترین سی گریوی جو کہ ہم نے نرگیسی کوفتوں کے دیے تیار کیے کیسا پتہ چلے گا آپ کو تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں تیل اوپر آ گیا ہے ٹھیک ہے؟ آئل ہے اس کام آن ٹاپ سورفس پہ آئل آ گیا ہے یہ دیکھیں اور گاڑی ہو گئی ہے دیکھا آپ نے؟ اب اس کو ہم نکال دیتے ہیں اپنے سرونگ پلیٹر میں دیکھا آپ نے؟ اس سے پتری بلکل نہیں رکھیے گا بس میں اور نہیں ڈال رہی بھر نہیں رہی ہوں تھوڑا سا چھوٹا ہے یہ تھوڑا سا ہرا دھنیا ٹھیک ہے یہ ہمارا بہترین سا نرگسی کوفتے ریڈی ہے اب ہم آ رہے ہیں اپنی ڈال کی طرح ہیدر آبادی کھٹی ڈال ہیدر آبادی کھٹی ڈال کے لیے آپ کو دو قسم کی ڈالیں لینی ہے یا ایک بھی لے سکتے آپ ٹھیک ہے؟ میں صرف ڈال مسور یعنی اورنج والی ڈال سے بناتا ہوں اس ڈال کو ہم نے بوائل کیا ہے کس چیزوں کے ساتھ؟ ایک ٹماتر ڈالا تھا اس میں بوائل کرتے وقت مسور کی ڈال ایک کپ بھر کے اس میں ایک ٹماتر گیا ہلدی گئی ہے ادھا چائے کا چمچ چلی پاورڈر 1 ٹی سپون ادھا کلسن کا پیسٹ 1 ٹی بل سپون سالٹ 1 ٹی سپون اور دو ہری مرچیں چلی گئی اس ٹھیک ہے؟ یہ چلی گئی اور اس کو ہم نے اُبال دیا دو کپ پانی اتنی دیر کہ ڈال گل گئی جب ڈال گل گئی تو اس کو آپ نے بلینٹ کر دیا اب بلینٹ کی ڈال جو کہ ہم نے ٹماتر ہری مرچ سب اس کے ساتھ بلینڈ ہو گیا ہے اب اس میں آپ دوبارہ سے ڈالیں گے جتنا آپ کو گاڑی رکھنی ہے ڈال ایک سے ڈیڑ کپ ٹیک ہے؟ اور یہاں پہ ہم اس کا ٹڑکہ تیار کریں گے جب ڈال گل جائے پس جائے تو آپ اس میں شامل کر دیں گے انڈلی کا گاڑا گاڑا پل پانچ سے چھ ٹیبل سپون پانچ سے چھ ٹیبل سپون آپ نے انڈلی ڈال دی یہاں پہ تیل گرم ہو گیا ہے ہمارا بگہار کے لیے تو ہم اس میں ڈال رہے ہیں پیاز کوٹر کپ تیل انیان ہاف کپ چھوپٹ یا سلائس پھر ہم اس میں ڈالیں گے سابت لال مرچیں، سابت زیرا، رائی دانا اور لسن چھوپٹ اور کڑی پتہ زیرا، ون تی سپون، رائی دانا، ہاف تی سپون، اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کڑی پتہ اور سابت لال مرچیں اور کچھلاوا، یعنی کٹاوا، لسن اور ادرک ٹھوڑی سی پیاز لال ہونے لگے گی تو میں اس میں چھوپٹ جنجر گارلک ڈالوں گی چھوپٹ جنجر ون تیبل سپون چھوپٹ گارلک ون تیبل سپون اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ سابت لال مرچیں اور کڑی پتہ پھڑا سا تیل مجھے کم لگ رہے اچھا دیکپ کر رہی ہوں دال دی تھی ہم نے مسور کی دال ایک کب بھر کے اس میں میں نے ایک ٹماٹر ڈالا تھا دو ہری مرچیں ڈالیں تھی ہلدی ہاف تی سپون ڈالی تھی چلی پاوڈر ون تی سپون ادرک لسن کا پیسٹ ون تیبل سپون یہ سب دال کے میں نے اس کو بوائل کر دیا تھا اب اس میں دیکھیں میں ہری مرچیں بھی ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سہارا دھنیا جائے گا آپ کو جب بھی کوئی بھی ڈال ہوم ڈیلیوری کروانی ہو تو آپ ان کا نمبر پہ جاکے کال کریں گے ان کا نمبر ہے ڈیلیوری کرا سکتے ہیں کراچی والوں کے لئے ڈیلیوری پری ہے نمک چک لی جئے گا ٹھیک ہے اچھا میں اس کا بغار ہو رہا ہے جب تک میں بغار ڈال رہی ہوں آپ لوگ چل کے دیکھیں ڈیلیوری کپ تیل آدھا کپ تلی پیاس پانچ کھانے کے چمچے ادھاک لہسن ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک جائے کا چمچہ کسی لال مرچ ڈیڑھ جائے کا چمچہ دہی آدھا کپ گر مسالہ آدھا چاہ کا چمچہ ترکیب گائے کے قیمے کو چنے کی ڈال ادھاک لہسن نمک کسی لال مرچ کٹی پیاس کر مسالہ اور ایک پانی کے ساتھ اُبال لیں یہاں تک کہ قیمہ اور دال گل جائے اب اسے گرائنڈ کر کے ایک عدد کا چندہ شامل کر دیں پھر قیمے کو ہاتھ میں لے کر اُبلا اڈا رکھیں اور ہر طرف سے قیمہ لگا کے ڈھک دیں پاقی اُبلا اڈوں کے ساتھ بھی یہی عمل کریں اس کے بعد انہیں کڑاہی میں گرم تیل میں فرائے کریں یہاں تک کہ وہ گولڈن ہو جائیں پھر انہیں نکال کر اکتف رکھیں گریوی کے لئے پین میں تیل گرم کر کے تلی پیاس ادرک لہسن نمک کسی لال مرچ گرم مسالے کو آدھا کپ پانی میں اچھی طرح فرائے کریں اب اس میں دہی میں لائے اور گریوی کے لئے تھوڑا پانی شامل کر کے دھیمی آج پر پکا لیں آخر میں گرم مسالہ ڈال کے ڈش میں نکالیں اور گرم گرم گریوی ڈال دیں ہرے دھنیے سے گانش کر کے سرف کریں ایدرہ وادی کھٹی ڈال اجزہ ڈال مسور اورنج والی ایک کپ ڈیمانٹر ایک ادد ڈیمانٹر ایک ادد حلدی پاورڈر آتھا چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ ادرک لہسن ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ ہری مرچ دو ادد کڑی پتے دس سے پندرہ ادد ہرہ دنیا دو کھانے کا چمچہ ایملی کا گودہ ایک چاہ کا بگار کی اجزہ دال مسور کو تیس منٹ کے لیے بھگو دیں پھر تین کپ پانی ٹیمانٹر ہلدی پاورڈر پسی لال مرچ ادرک لہسن نمک ہری مرچ کڑی پتوں کے ساتھ پکا لیں جب دال لرم ہو جاتا تو اسے گرائنٹ کر لیں اب اس میں ایملی کا گودہ شامل کر کے دس منٹ پکائیں آخر میں ہرہ دھنیاں ڈال کے بھگار دے دیں جی جناب دیکھا آپ نے ریکاب آج کی دونوں چیزیں اتنی حسین شاندار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور دال دھما کا آفر سنڈیٹ کی طرف سے آپ کو بتایا ہے اور بتا رہی ہوں پھر کہ بینڈ بھی چل رہا ہے ہمارا نیچے کہ تین قسم کی ایک کلو والی آپ کو دالیں ڈیلیوری کروائیں یا بزار سے لیجئے تو آپ کو اس پہ بہت سارے لکی ڈراؤ کے انامات ملیں گے اور بہت ویلیوبل گفتز ہیں تو ضرور خرید دیجئے ایک ایک کلو کے تین دالوں کے پیکٹز ٹھیک ہے؟ چلیں جی اسی کے ساتھ مجھے اور میری سنڈیٹ کی ٹیم کو بھی یہ اجازت ملیں گے آپ سے ایک اور فریش اپیسوڈ میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھی ہے موسیقی موسیقی موسیقی